بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر پی نمبر ٹو ہے اٹھ درس الاول پہلا سبق حازہ کا مطلب ہے یہ دس یہ آپ ان کی ریٹنگ شروع کر دیں آسان ہی ہے یہ ساتھ ساتھ مطلب بتا دینا حازہ بیتن یہ گھر ہے حازہ مسجدن یہ مسجد ہے حازہ بابن یہ دروازہ ہے حازہ کتابن یہ کتاب ہے حازہ کلمن یہ کلم ہے پین ہے حازہ مستاخن یہ چابی ہے حازہ مکتبن یہ ٹیبل ہے حازہ شریف یہ چارپائی ہے حازہ پرسین یہ پرسی ہے ٹھیک ہے تنوین کیا ہوتا ہے جی تنوین یہ کیا چیز ہے جی تنوین کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم کس کو شروع کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں کیا چیز اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسم یہ اسم ٹھیک ہے اور غیر مہین چیزوں کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر ہے ماہ حازہ یہ کیا ہے اب اس کی ریڈنگ کریں ماہ حازہ یہ کیا ہے حازہ بیتن یہ گر ہے حازہ بیتن کیا یہ گر ہے نام جیہا حازہ بیتن یہ گر ہے ماہ حازہ یہ کیا ہے حازہ کمیشن یہ کمیش ہے احازہ سریرن کیا یہ چارپائی ہے لا نہیں حازہ کرشین یہ کرشی ہے احازہ مفتاحن کیا یہ چھاڑی ہے لا نہیں حازہ فلمن یہ پینج ہے ٹھیک آگے چلیں ٹھیک آگے ٹھیک آگے چلیں ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے آگے چلیں مرگا 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 تمدین اکرہ پڑو وقت اور لکھو ماں ہازہ یہ کیا ہے ہازہ قلب ان لکھتا ہے ہازہ قلب ان لکھتا ہے من ہازہ من ہازہ یہ کون ہے ہازہ جمل ان لکھتا ہے من ہازہ یہ کون ہے ٹھیک ہے آگے پڑھیں اڈر سو ثانی پڑھیں آپ اڈر سو ثانی جی ما زالکہ یہ کیا ہے غلط ما زالکہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے ما زالکہ وہ کیا ہے زالکہ مجدین وہ چکارہ ہیں غلط ملجدین یہ ملجد ہے وزالکہ بیتن اور وہ گھر ہے غلط حسوانن یہ گوڑا ہے وزالکہ حمارن اور وہ گدہ ہیں ازالکہ قلبن کیا وہ گدہ ہے لا نہیں زالکہ پسن گوٹی ہوئی ہے ما زالکہ وہ کیا ہے زالکہ شریرن کو چھوٹائی ہے من حازہ یہ کون ہے وہ منزہ کا اور وہ کون ہے حازہ مدرسن یہ استاد ہے وہ زالکہ امامن اور وہ امام ما زالکہ وہ کیا ہے زالکہ حجرن وہ پتر ہے حازہ سکرن جی سکرن شکرک کو بھی کہتے ہیں چینی کو بھی کہہ سکتی ہیں اچھا جی خازہ سکرن یہ چینی ہے وزالکہ لبن اور وہ دوستے چھوٹائی ہے سندین اکرا پڑھو وقت کو پہلے کو خازہ سکرن یہ چینی ہے وزالکہ لبن اور وہ دوستے من زالکہ وہ پہنچے زالکہ امامن کو امام ہے ازالکہ کسن کیا وہ گلی ہے لا نہیں زالکہ پرکن وہ کسن ہے ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ حجرن لیکھ پتر چیک آگے پڑھو جی آگے کلمات الجدیدہ پڑھیں امامن امام حجرن بطر سکرن شکرن شکرن یا چینی لبن ٹھیک ہے تمرین کا کیا مطلب ہے مشک ٹھیک ہے آگے چلیں کیا فرق ہے دونوں میں جی اس کے وہ شروع میں لکھتا ہوں نہیں اور پیچھے کے شروع میں لکھتا ہوں نہیں تو مطلب میں کوئی فرق آتا ہے ان کے یہ آپ میں اس کو مسارتوں پر انگلیش میں چلیں میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں پھر صحیح سمجھا جائے گا آپ کو بیٹن کا مطلب ہے آ ہاؤس جبکہ البیٹو کا مطلب ہے دی ہاؤس تو آ ہاؤس میں اور دی ہاؤس میں آپ کو فرق پتے ہیں کیسے نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے بیٹن کا مطلب ہے آ ہاؤس البیٹو کا مطلب ہے دی ہاؤس آ ہاؤس یعنی کہ کوئی بھی گھر ہے ہم اس کو زیادہ سپیسیفائی نہیں کر رہے لیکن البیٹو ہمیں ایک خاص گھر کو مقصود کر دیتے ہیں کہ یہ لگا رہے تو اس کے لئے ہم اسمار کریں گے دی ہاؤس یہ فرق ہے کہ بیٹن کوئی بھی گھر ہے ہم نے سپیسیفائی نہیں کیا البیٹو ایک خاص گھر ہے جی ٹھیک ہے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی گھڑا بڑا ہے ٹھیک ہے گندہ گندہ ڈٹی جا اچھا جن الماء باردن پانی سندہ ہے الحمر جنیل اور چاند جو خوبصورت البیٹو قریب در قریب والمزد بائی مزید پور الحجر شکیل پتر باری البرک حقیق اور پتر جی وہ خلقی ہے الحجر دوبارہ پڑھیں آٹھان جملہ دوبارہ پڑھیں الحجر وصفیل ان پتر دوے باری ہے والبرک اور پتر خفیق خلقی ورک کاغذ کو بھی کہتے ہیں کاغذ کاغذ ہلکا ہے جی اللبن وخار دوب درم ہے الکمیش نزیف ان پمیش خالق ٹھیک ہے تمہاری جی اکراف کرو وقت لکو ماز وقت اواخل کلمات کیا مطلب اکراف اکراف اکتو ماز دب تی اواخل کلمات جو ہم نے ابھی تک لاز پڑھے نا ان کے زبر زیر دب دمہ لکھنے 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 اور پڑھتے ہوئے اس کو ہم پڑھیں گے مسجدن پڑھیں گے اسی طرح اگلا لفظ ہے یہاں پہ آپ پہ شروع میں بلد علف نام لگایا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے المسجدو پڑھیں گے اور آخر میں جب لکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر آخر میں دمآ لگا دیں گے دال کے اوپر تو اس طرح ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے پڑھیں آپ مسجد الماء البیت باب کلم القلب خمیز ولد حجر حمار خسان مکتب مکتب مجد دیو خمیز جاندی اللبن بارد دود جاندو جمع بڑا پتر اللبن بارد دود ٹھیک ہے آگے کیا مطلب ہے سوال جا مطلب سے اس کے ساتھ ملائے لگائیں گے املا الفراق فلنبلائنگ فیما یلی بیود کلمات المناسبہ یہ جو نچے دیئے کی خالج جگہ ہیں ان کو ہم نے مناسب لفظ کے ساتھ پڑ کرنا ہے منل کلمات التالیہ یہ جو لفظ دیئے گئے ہیں ان کی مدد سے یعنی کہ وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو لفظ اس نے ہمیں دیئے ہیں ان کی مدد سے ہم نے خالج جگہ پڑ کرنی ہے تو اپڑ کریں ان کی مدد سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے املا الفراق فیما یلی بیوازہ بیوازہ کلمات مناسبہ اچھا کیا مطلب ہے سوال جا املا الفراق فیما یلی بیوازہ کلمات کے ساتھ ٹھیک ہے ان خالج جگہ کو ہم نے مناسب الفاظ کے ساتھ پڑ کرنا ہے ٹھیک ہے پڑ کریں آپ ملسوفہ کمیس میں ماہ camino ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیک اور ٹھیک ہے 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 آپ کی آواز بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا بہت ہے میں یہاں سے باقی کل کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے